جی ہاں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ چوکا جو ہم سب پاکستانیوں اور بارتیوں کا سپنا تھا خواہش تھی خواب تھی کہ ہم انڈیا پاکستان کا فائنل دیکھیں وہ چکھنا چور کر دیا انگلینڈ کی ڈیم نے انگلینڈ نے شرمناک ہار دی انڈیا کو دس وکٹوں سے اے سو ستر رنس بنائے وہ بھی ستار آنوروں میں یا سول آنوروں میں لگائے کیا بیٹنگ کی ہے کیا اگریسیب بیٹنگ کی ہے سب سے پہلے تو روئی شرمہ بہت بورا کھیلے اس میچ میں انڈیا بہت سلو کھیلا صرف ایک بندہ تھا ہاردک پانڈیا کنفو پانڈیا جس نے تھوڑا بہت اگریسیب بیٹنگ کی تیتیس گیندوں پہ سکسٹی تری رنس کیے اور کچھ پار سکور پر لے کر گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پیچ پر وان نیٹی فائیو مینیمم سکور تھا جو انڈیا نے بنانا تھا کیونکہ انگلینڈ کی تیم بیٹنگ بہت سٹرونگ تھی اگر شروع شروع سے بات کرے تو سب سے پہلے جو انڈیا کو بہت زیادہ غلط ہوا تھا وہ تھا جیسے انہوں نے ویرات کولی کو نکالا تھا وہ طریقہ نہیں صحیح تھا ٹھیک ہے وہ نہیں بنتے تھے کیونکہ وہ جیت نہیں رہے تھے لیکن جو طریقہ ان کے ساتھ اپلایا گیا وہ بہت بورا تھا پھر روح شرمہ کیپٹن بنتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم ٹیمپلیٹ بنائیں گے اگریسیو کرکٹ کھیلیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ہم وہ انگلینڈ والی کرکٹ کھیلیں گے لیکن ویسے کچھ نہیں ہوا بائی لیٹرل سیریز میں کھیلی ہے کبھی کبھی لیکن جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اسٹریلیا میں ہو رہا ہے اس میں کچھ ایسا نہیں دیکھا صرف ایک بندہ تھا سوریا کمار جادف جس نے اچھی بیٹنگ کی ہے جس نے موڈن کرکٹ کھیلی ہے لیکن باقی سب روح شرمہ اور کیل راہل بہت افسوس کیا انہوں نے اس ورلڈ ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اور پچھلے ایک دو سال سے بہت زیادہ افسوس کر رہے ہیں جب آپ کے پاس اچھے کرکٹر ہیں آپ انڈر نائنٹین کے ورلڈ کپ جیتے ہیں لیکن یہی پلئر وہ نہیں آرہے سرکل میں ان کو آنا چاہیے جیسے پرتوی شو ہے اس کو ضرور آنا چاہیے اس کی مجھے کہانی یاد ہے کہ وہ ریکی پونٹنگ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے ریکی پونٹنگ نے کہا ایسے کرو لیکن اس نے کہا نہیں میں ایسے کروں گا ایسے پلئر چاہیے انڈیا کرکٹ ٹیم کو روبوٹ نہیں چاہیے ایسا پلئر جو پرتوی شو بیٹنگ کر سکتا ہے پہلے سکس سوورز میں اور اس کے ساتھ ایک پلئر ہو جو انکری کرے وان اگریسل وان اینکرنگ ویرات کولی ہے جو وائد ایسا پلئر ہے جو انکر کر سکتا ہے انڈیا میں اور جس کو اجازت ہے لیکن باقی سب کو چاہیے کہ وہ اگریسل کھیلے کیونکہ کیاڑ راہول روئی شرما سوریا کمار یادف ہاردک پانڈیا ریشب پاند یہ سب اگریسل نیچر کے ہیں پلئر یہ سب بلے بار جو چڑھائی کر کے کھیل سکتے ہیں لیکن آج کی بیٹنگ روئی شرما کا سٹرائک ریٹ دیکھا جائے پورے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کام میں ہنڈرڈ سے کم ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور آج سیمی فائنل کا میچ ٹوانٹی ایٹ وولز پر ٹوانٹی سیمی رانس بنائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ایسے اور جب آپ اتنا سلو کھیلیں گے تو پچھے آنے والے کو مومنٹم نہیں ملے گا جب مومنٹم نہیں ملے گا تو ٹیم اچھا سکور بنانے کے لیے قابل نہیں ہوگی وان سکسٹی ایٹ کچھ بھی نہیں تھا وہ ویسے ہی تھا جیسے نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف وان فیفٹی ٹو کیا ان کو وان سیمیٹی فائف کرنا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان کی تنی بیٹنگ اچھی نہیں ہے جیسی انگلینڈ کی تھی اور انڈیا کو چاہیے تھا وان ایٹی فائف منیمم وان ایٹی فائف ٹو ٹو ہانڈرڈ یہ رانس بنانے چاہیے تھا جیتنے کے لیے لیکن نہیں بنائے دیکھ لو وان سیمیٹی رانس انہوں نے سکسٹین آورز میں بنائے کوئی وکرز کے نقصان پر کیا بات ہے کیا بیٹنگ کی ہے ابھی پاکستان کے مطالق دیکھا جائے تو فائنل میں بہت تگری ٹیم آئے گی انگلینڈ کی ٹیم کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ انڈیا آئے گی اور جب انڈیا آئے گی تو پاکستان مجھے لگ رہا تھا جیتے کا جیتے کا انڈیا سے لیکن اب انگلینڈ آئے گی جیسے وہ فارم سے آ رہی ہے لیکن یہ بات ہے کہ ہماری پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کہ سب سے اچھی فاس بولر ہے سب سے اچھے فاس بول رہا ہے دنیا میں دیکھا جائے تو آسٹریلیا سے بھی بہتر ہے نیوزیلینڈ سے بھی بہتر ہے ٹی ٹوینٹی کے اگر بات کی جائے تو بہت اچھا مومنٹم ہے پاکستان کے ساتھ اور یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آنا چاہیے یہ اگر یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نہ آئے گا تو بابر آزم کی کیپٹن سی جانی چاہیے میرے خیال سے کیونکہ وہ چوکر بان جائے گا وہ سمی فائنل کھیلتا ہے پچھلے سال ٹی ٹوینٹی کا اور اس سال فائنل کھیلتا ہے شیعہ کاب کا اور یہ بھی فائنل ہار گئے تو سمجھو اس کے قسمت اس کے خلاف ہے اس کو بیٹنگ کرنی چاہیے ایسا سولو پلیئر اور کیپٹن دے دینی چاہیے جیسے روئی شرما کو روئی شرما کو چاہیے کہ وہ اپنی کیپٹن سی دے دے اور خاردک پانڈیا کو دے وہ سیمن آور پہ وہ تالیاں تولیاں مار رہا تھا کیپٹن سی ماتیریل لگ رہا ہے وہ اور کچھ ایسے چینجز کرے گا جو انڈیا کے انڈیا کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اس سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اب آنا چاہیے روئی شرما کو بار ویرات کولی کو بار بھی کر دو کیال راہل کو بار کر دو یہ جو تین ہے نا یہ بار کر دو جنگ سر لے کر آو یار جیسے محمد حارس آیا نا پاکستان کے کرکٹ ٹیم میں اس نے کیا تین پاریاں کھیلی ہے بڑا سکور نہیں لگایا لیکن مومنٹم دے دیا اور جان دے دیتا ہے نا ایسا پلیئر آتا ہے جب جان دے دیتا ہے ٹیم کو اور انڈیا کے خلاف اے سو بتی اے سو پینتی کروڑ کی بادی ہے تمہارے پاس اور پھر بھی یہی پلیئر ملے اور وہی ٹیمپلیٹ کی بات کر رہا ہوں جو روئی شرما نہ کی تھی روئی شرما نہ کہا تھا کہ ہم وہ جارانہ کرکٹ کھیلیں گے اگریسیو اپروچ ہوگی کچھ پہ نہیں دکھا وہ یہی اپروچ ایان مرگر نہ کہا تھا ٹوائنٹی فیفٹین کے ورلڈ کپ کے بعد اس نے کہا کہ ہم کرکٹ چینج کر دیں گے اگریسیو کھیلیں گے اور اس نے دکھایا لیکن روئی شرما سے وہ نہیں دکھایا کیونکہ اس نے چینجز نہیں کیے وہی پلیئر لگائے اور یہ بھی بات سچ ہے کہ انڈیا کے پاس جسپرید بمبرہ نہیں تھا لیکن جو آج کا سکور انہوں نے لگایا تھا وہ بھی نہیں ڈیفینڈ ہونا تھا جسپرید بمبرہ سے اور پھر آپ کے پاس لیکسپینن ہے تو کھلایا کیوں نہیں ربی وشنوی بھی بہت اچھا اپشن تھا آپ نے نہیں لے کر گئے اکشر پٹیل اور اشوین اشوین نہیں ہے یا ٹی ٹوانٹی مٹیریل اس کو نہیں کھلانا چاہیے تھا ٹی ٹوانٹی نہیں جسویندرہ چاہیے وہ کلچا کلچا کو لے کلدیب کو لے کر آنا چاہیے دوبارہ وہ جو جوڑی تھی نا وہ کیا بات جوڑی تھی وہ ان گوروں کو بہت زیادہ تنگ کر سکتی تھی لیکن پھر وہی بات وہ سیاست آپ کے آپ کے پاس بھی آیا وہی سیاست مجھے ابھی تک نہیں سمجھایا کہ نیل کنبلے کیوں گیا واپس کیا ایسا ہوا تھا ویرات کولی کے ساتھ کیونکہ نیل کنبلے مجھے ایسا کوچ لگ رہا تھا کہ بہت اچھا کوچ تھا وہ کاش اگر وہ نکل جاتی بات کیا ہوئی تھی اندر کیونکہ ویرات کولی کو اتنا پاور دیا تھا پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کچھ لیمنٹیشن ہونی چاہیے سب لوگوں کے پاس یہ نہیں کہ بندہ سب کو پچھار دے اور لے کر آئے اس نے روی شاشری کو لے کر آیا ٹھیک ہے وہ کیپٹن تھا لیکن وہ کا ایسی بات کیا ہوئی تھی کہ اس نے نکال ہی دیا اور کیپٹن کا یہ کام نہیں تھا وہاں سے مجھے لگتا سب شروع ہوا ٹوئنٹی سیونٹین کے چیمپئنس ٹروفی کے فائنل کے بعد کیا ایسا ہوا تھا اگر کوئی شائقین انڈیا کا ہے وہ مجھے بتا سکتا ہے کومٹس کر کر لکھ سکتا ہے